ارکان اسمبلی اور دیگر کے جسمانی ریمان کے خلاف کیس کا فیستہ محفوظ چفجسس آمیر فاروق کہتے ہیں کہ مختصر آرڈر کچھ دیر کے بعد کریں گے اہم خبر آپ کو دیں کہ ارکان اسمبلی اور دیگر کے جسمانی ریمان کے خلاف کیس کا فیستہ محفوظ استانباد ہائی کورٹ کے چفجسس آمیر فاروق نے ریمارک دیے کہ مختصر آرڈر کچھ دیر بعد کر دیں چیف جسس آمیر فاروق نے کہا کہ مخصر آرڈر ابھی کر دیں گے تاکہ آپ کو ریلیف مل سکے چیف جسس نے کہا کہ یہ سٹوری جس نے بنائی مزیدار قسم کی کہانی ہے جس پر فلم بن سکتی ہے آپ کو بتائیں کہ پروسیکیوٹر جنرل کے ایف آئی آر پڑھنے پر چیف جسس نے دلچسپ ریمارکس دیئے چیف جسس نے کہا کہ اس ایف آئی آر کا آرثر بھی دلچسپ ہے چیف جسس نے کہا یہ استعمالباد پولیس ہے یا رضیہ ہے جو گنڈوں میں پھز گئی ہے چیف جسس نے کہا کہ کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے کے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی ہے چیف جسس نے کہا کہ جس نے بھی یہ ایف آئی آر لکھی اس نے اچھی کامیڈی لکھی ہے چیف جسس نے استفسار کیا شویب شاہین پر پسٹول ڈال دی شویب شاہین کو میں نہیں جانتا چیف جسس نے استفسار کیا کہ گوھر خان کا کہہ رہا ہے کہ پسٹول نکالی گوھر کو آپ اور میں نہیں جانتے آپ کو بتائیں کہ پروسیکیوٹر جرنل کے ایف آئی آر پڑھنے پر چیف جسس نے دلچسپ قسم کے ریمارکس دیئے تاہم کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے اس کیس میں کیا صورتحال رہی کیا دلچسپ ریمارکس تھے چیف جسس کے اس حوالے سے اپ ڈیٹس دیتے ہیں اسلام بار سے نمائندہ کیپیٹا ٹی وی شاہزیب ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی شاہزیب اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں سلام بار ہائی کورڈ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کا جسوانی دیماند کا دم کرا دینے کی درخواستوں پر فیصلہ ہے میں خوز کر لیا ہے اس پر چیف جسس نے مارک بھی ہیں کہ میں اس پر مختصر جو ہے آرڈر جاری کروں گا آج پی ٹی آئی جلسے کے بعد درج مقدمات اور گفتاریوں کے حوال سے درخواستوں پر چیف جسس حام فاروق جسے سمن ریفت امتیاز دو رکنی بیٹنی آئی سامات کی اور جسے حام فاروق نے پرسکیوٹر جنرل کا مخاطر تاکر مخاطر دیئے کہ یہ سٹوری جسے بنائی ہے کہ مزیدار قسم کی کہانی ہے جس میں پر فلم جلسی ہو بن سکتی ہے اس ایف ای آر کا جو مصنف ہے وہ بھی دلچسپ ہے اس ایف ای آر کا مصنف اس طرح دلچسپ ہے کہ اسلامباد پولیس نے یہ یہاں رزیہ ہے جو گندوں میں جو ہے پھنس گئی ہے جس پر کہہ کے بھی لگیا عدالت میں کریٹ دینا پڑے گا اٹھ سے بعد کچھ ایسی کومیڈی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اس دوران چیز جسے نے سسار کیا کہ شہیف شہین پر پسٹول ڈال دی کیا شہیف شہین کو میں نہیں جانتا پرسکیوٹر نے اس پر جواب دیا کہ شہیف شہین نے ڈنڈا جن سائیو ان سے برامت ہوا ہے جس پر کمرہ عدالت میں کہ کے بھی گوز اٹھے اور اس دوران پرسکیوٹر نے مزید بتایا کہ شہیف 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 capacity چیکے چار دن ہو گئے ہیں آپ نے جو کرنا تو ہو کر لیا ہے آٹھ دن کا ریماند کیوں دیا گیا دو دن کا دے دیتے اس مقدمے میں مذہعی غیر قسم کے جو الزامات ہیں وہ لگائے گئے ہیں آٹھ دن کا ریماند دے دیا آپ نے عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں ملک میں امن و امان صورتحال کے صرف جا رہی ہے اوپر سے آپ نے پارلیمنٹ میں گس کر ارکان اسمبلی کو اٹھا لیا کہاں گئی وہ ازادی کہاں گیا قانون وکیل عادل عزیز قاضی نے اپنے ڈلائل میں کہا کہ ہم نے انسانت کے شکردی اداد پر زمانت کی ترخواست دی لیکن سنی نہیں گی جس وقت جس نے ریماغ کیلئے کہ مختصر آرڈر ابھی کر دیں گے تاکہ آپ کو ریلیف مل سکے جس وقت جس وقت فرم نے ارکان اسمبلی اور دیگر کے جسمانی ریمانٹ پر خلاف فیصلہ جونتا ہے محفوظ کر لیا ہے بہت شکریہ آپ کا شازے آپ نے ہمیں تفصیلی اپ ڈیٹ کیا حضرت آپ کے بتائیں کہ ارکان اسمبلی اور دیگر کے جسمانی ریمانٹ کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ چیف جسس آمر فاروق نے کہا کہ مختصر آرڈر کچھ دیر بعد کر دیں چیف جسس نے کہا کہ مختصر آرڈر ابھی کر دیں گے تاکہ آپ کو ریلیف مل سکے چیف جسس نے کہا کہ یہ سٹوری جس نے بنائی مذہدار قسم کی کہانی ہے جس پر فلم بن سکتی ہے پروسیکیوٹر جنرل کے ایف آئی آر پڑھنے پر چیف جسس کے دلچسپ ریمارکس چیف جسس نے کہا کہ اس ایف آئی آر کا آتھر بھی دلچسپ ہے انہوں نے کہا کہ یہ استعماباد پولیس ہے یا رضیہ ہے جو گنڈوں میں بھز گئی ہے انہوں نے کہا کہ کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے کے بعد اچھی کومیڈی دیکھنے کو ملی جس نے بھی یہ ایف آئی آر لکھی اس نے اچھی کومیڈی لکھی شہیب شاہین پر پسٹول ڈال دی شہیب شاہین کو میں نہیں جانتا گوھر خان کا کہہ رہے ہیں کہ پسٹول نکالی گوھر کو آپ اور میں نہیں جانتے کومیڈی آپ نے پڑھ لی اب ان سے کیا برامت کرنا ہے پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ شہیب شاہین سے ڈنڈا برامت ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ چیف جسس آمیر فاروق نے یہ بات سنی تو بے ساختہ ان کی ہنسی نکل گئی کمرہ عدالت قہقہوں سے گونج اٹھا چیف جسس نے کہا کہ آپ نے عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئے ہیں کسی سے ڈنڈا برامت کرانا ہے کسی سے کیا کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہو تو کہیں آپ نے کیا کیا برامت کرانا ہے کچھ تو سمجھنے والی بات لکھیں اوپر سے آپ نے پارلیمنٹ میں گھس کر ارکان اسمبلی کو اٹھا لیا کہاں ہے قانون ابھی تو ایک پیٹیشن آئی ہوئی ہے جس کو میں اگلے ہفتے سنوں گا آپ نے پارلیمنٹ میں گھس کر جس طرح کاروائی کی باقی کیا رہ جائے گا چیف جسس آمیر فاروق نے کہا کہ کہاں گئی وہ آزادی کہاں گیا قانون اگر آپ کی بات درست بھی مان لیں پھر بھی سارا کچھ دیکھنا ہوگا اگر الزام درست بھی مان لیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پاسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے کہا کہ شیرف ذل مروض سے پسٹول برامت ہو گیا ہے چیف جسس آمیر فاروق نے کہا کہ چار دن ہو گئے آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا آٹھ دن کا ریمنٹ کیوں دیا گیا دو دن کا دے دیتے کسٹڈی دی جاتی ہے لیکن حتمی طور پر کسٹڈی کوٹ کی ہی ہوتی ہے اس مقدمے میں مزاہکہ خیز قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں اور آٹھ دن کا ریمنٹ دے دیا آپ گمتے ہیں کہ چیف جسس آمیر فاروق اور جسس سامن رفت امتیاز نے کیس کی سماعت کی عدالت نے گرفتار پی ٹی اے رہنماؤں کے جسمانی ریمنٹ کا فیصلہ محتل کر رکھا ہے